السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ کی رمضی سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں تجیف تاری کی تیاری ہو رہی ہے اور سب ہی کے پاس ہو رہی ہو گی اور تربوز کٹ رہی تھی میرے گھر میں بڑا ہی کم فروٹ کھایا جاتا ہے کھاتے ہیں نہیں بچے ایک یہی ایک یہ ایک تھوڑا سا کھا لیتے ہیں زبردستی اس کو بھی کبھی میں دودھ میں اور کبھی جو ہے نا وہ روحظہ میں ملا کر پنا لیتے ہوں شربت تو وہ پھر پی لیتے ہیں کھا لیتے ہیں اب میں یہ والا فروٹ جو ہے نا وہ زیادہ بولتوں کہ آپ کھا لیں کیونکہ گرمیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے گرمیاں کتنی زبردست قسم کی ہو رہی ہیں تو یہ پانی کی کمی بولتے ہیں نا کہ یہ واتر میلن تو پانی کی کمی پوری کرتا ہے وہ بھی میں نے کہا کہ سکتے پہلے یہ کارتے ہوں اور اس کو فریز میں رکھتے ہوں کیونکہ یہ تھنڈا بڑا ہو بڑا مزیدار سا ہو جائتا ہے تو ہاں جی تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ نا میں میدہ گھول رہی ہوں وہ بھی گلاس میں اب گلاس میں کیوں گھول رہی ہوں پیالے میں گھولنا چاہیے نا لیکن نہیں میں اس میں گھول رہی ہوں کیونکہ میں نے بنا یہ پیری پائٹ نا تو اب اس کے لئے نا یہ گلاس میں جب میدہ گھولا ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوئے پہنٹ تو یہ دیکھئے یہ جو بڑی بڑی ہے ہماری جرمن مرچی بولتے ہیں تو اس کے اندر وہ چکن کی فیلنگ کری بھی ہے میرے مجاہد کو کل بھی میں نے وہ مرچی کے پکوڑے بنایا تھے اور آج بھی اس نے بولا تو میں نے اس کے اندر چکن کی فیلنگ کری ہے پیری پائٹ بنا لیا اور اس کو بہت اچھے سے جب یہ گلاس میں ہوتا ہے یہ فریزر کر دیا تھا اب اس کو ڈپ کر کے کریں گے اس طریقے سے تو یہ بڑا اچھا سا کوڑ لگ جاتا ہے اور بنایتے ہیں یہ چکن ویجیٹیبل رول بنایتے ہیں بہت بڑے بڑے سائز کے نہیں بناتی ہوں کیونکہ پھر افتاری میں آپ کو پتا ہے نا سبی کے پاس بہت سارا سامان ہوتا ہے بچے نہیں کھاتے پھر وہ ضائع ہوتا ہے کہ آدھا ٹوٹا ہوا تو پھر اس لیے نا تھوڑے چھوٹے بنا لیں کیونکہ بھائی بچے کم چھے کم ایک اٹھائے تو وہ پھورا اپنا فینش کرنا ہے تو یہ دیکھیں فرانس یہ نا بنانے میں کتنا ایزی ہو جاتا ہے ایسے نا یہ بس مجھے ڈپ کرنا ہے انڈی نہ ٹوٹ جائے کیونکہ فریزر ہو جاتا نا ہمارے پینش کرنا ہے ہمارے پینش کرنا جاتا نا ہمارے پینش کرنا کرسٹر کرنا یہ دیکھیں فرانس یہ میرے پیری پیٹ بن کے ریڈی ہو گا میرے پیری بٹ یہ ریج کی ڈھنڈی ٹھیکہے یہ ریڈی ہو گئے اور یہ رولتے ہیں اس پر بھی نا میں نے کروم لگا کے دورے کرسپی ہو جاتے ہیں نا بہت آرہی نا اور یہ ہمارے آلو کے پکوڑے اور یہ تو جائے گی شاید باہ باہ یہ بہت ساری اور یہ رول یہ بنے گئے وہ والے کروم والے بنا ہے کیونکہ میرے میاں جی نے بولا تا کروم والے رول بنا نا اور یہ والے بینہ کروم کے جو ہم گھر میں کھائیں گے نا ثابت ہونے تلوں گی پر اتنے کی ضرورت ہوگی اپنے کروں گی یہاں بھی اور رول اور پیریپائٹ جویاں بھی میرے پین میں ہیں تو وہ بھی بن کے آئیں گے تو اور اگلی سنوار مجھے رکھنا ہے ابھی افتاری جویاں نا وہ دکان پر جاتی ہے تھوڑی سی تھوڑی سی گھر کی ہوتی ہے اور تھوڑی سی نا پھر وہ لوگ بہار سے اپنا کر لیتے ہیں ساری لیبر اور ان کے پپا وغیرہ سب یہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ تھوڑا بہار سے لے لیتے ہیں اور تھوڑا سا گھر سے میں خود ہی بیچتی ہوں کہ نہیں تھوڑا بہت گھر کا بھی ہونا چاہیے اور یہ دیکھئے میرہ پا روزہ جو ہے وہ کھل چکا ہے میرہ پا روزہ جو ہے وہ ہر وقت چھالی رہتا ہے ہے نا میرہ سلام کرو ہاتھار 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 اچھا وہ تو پوچھ لو نازو سس کیسی ہیں آپ کیا پوچھتی ہے ہاتھ سس کیسی ہیں آپ نازو سس کیسی ہیں آپ ہاں نازو سس سن رہی ہیں آپ اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو میرہ پا ریپلائے کر دیئے گا کیسی آپ پوچھ رہی ہے میرہ اور یہ میرہ پاپ پہنی ہوئی ہے یہ میں نے ہی سیتی میرہ پاپ ابھی تو نہیں سیتی پرانی ہو گئی ابھی تو پھر یہ دیکھیں یہ ہے چکن ہریز بودھ والے دن چکن ہریز ہوتی ہے تو یہ بھی دکان سے آئی ہے تو میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا جب تک افتار کا وقت ہونے والا ہے تو جب تک ہم افتار ہی کریں گے یہ آپ کو نہیں بول رہی تو پھر تب تک یہ تھوڑا گرام ہو جائے گا تو پھر ابھی تھنڈا ہو گیا تو یہ بھی دکان سے ہی آیا ہے چکن ہریز ہی ہے اربی ہریزہ جو ہوتا ہے نا وہ ہے یہ دکان کا یہ بھی آدھے سے زیادہ سمان تو نا دکان سے ہی آجاتا ہے تو بہت کم چیزیں ہی بہناتی ہوں جی فرنڈز تو یہ دیکھئے ہم اپنی افتاری لے کے بھیٹ گئے اور افتاری میں ہے ماوش اور میری میرب اور میں ٹھیک ہے اور ہماری افتاری دیکھیں وہی ہم دونوں ہی ہیں میرب کا تو کھانا نہ کھانا برابر اور یہ اور یہ بنانا رکھ لیا یہ تربوز کٹ لیا اور خجور خجور ہمارے پاس افتاری میں بھی ہم لوگ کھاتے ہیں سب ہی کھاتے ہیں اور ہم لوگ سیری میں بھی ہمیں لازمی خجور کھاتے ہیں کیونکہ دیکھیں کتنا اچھا ہے نا کیونکہ یہ نبی کی سنت بھی ایک خجور کھانا خجور سے افتاری کرنا تو ہم سہری میں بھی کھاتے ہیں تو کتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ افتاری کریں بھی روزہ رکھیں بھی نبی کی سنت کے ساتھ اور روزہ کھولیں بھی نبی کی سنت کے ساتھ تو ہو سکے تو اچھی بات لگے تو آپ سب بھی ایسا ہی کریے گا کہ آپ لوگ بھی سہری کے وقت ایک خجور دو خجور آپ لوگ بھی لازمی کھایا کریں دن بھی اچھا گزر جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو جو لوگ نیو آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبکرائب کر کے جائے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دینا اور اپنے جیسا اپنے جیسا پیارا سا کمنٹ لازمی کرنا اور بھائیس اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چلیں جی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد اللہ تعالی سالہ سال ہم سب کے گھروں کے دسترخان کو ہمیشہ سجا کے رکھیں رحمتِ برکتِ نازل فرمائے اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں پیاری سی دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد بکیں اللہ حافظ